ہمارے گھر ایک سبسکرائبر آیا ہے بھائی بول رہا تھا میں نے تیرے لئے کوئی گفٹ لائے ہیں کیا گفٹ شدائیون موت دیکھیں گے بھائی نے میرے لئے کیا گفٹ لائے ہیں ہی گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی ہوپ کہ جگرمین آسند سیلم ٹھیک ویلکم بیک اگین امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے چنل پر اگر نہیں ہو تو چنل کو سبسکرائب ضرور کرنا کال میں نے کوئی ویلاغ اپلوڈ نہیں کیا انسٹاگرام پر بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ رازق بھائی آپ نے کال کوئی ویلاغ اپلوڈ کیوں نہیں کیا بیکاز آپ سم ریزن یوٹیوب چنل پر 50 کے سبسکرائبورز ہونے والے ہیں ابھی کوئی سبسکرائبورز کم ہیں آئی تھنک 3 کے جالدی گشو کریو سبسکرائب ونشک کے سبسکرائبورز یوٹیوب پر پینڈنگ 50 کے گسنس 50 کے پر کچھ سپیشہ رکھیں گے وہ بھی آپ کو منٹ کر کے ضرور بتانا کیا سپیشہ رکھیں گے اور کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک بلی لائی تھی ایک کیرد لائیا تھا وہ میں نے اسی لئے واپس کی کیونکہ وہ نا کافی زیادہ خطرناک تھی کیازگیسرس گوشر برورز وہ لوکل بلی تھی تو انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد مجھے لانی ہے اور ایک بلی اچھی سی پیاری سی وہ ملاؤں گا سرینہ گھر سے تو آپ کو آگے پتا چلے گا وہ مجھے لانی ہے 20 تاریخ کے بعد وہ آپ کو آگے پتا چلے گا تو جی آج کے ولاگ میں آگے کافی زیادہ مزا آنے والا ہیں ونچنکہ تھے پلان کہی جانے کا تو لیٹس سی کیا رہے گا آگے تو کرتے ہیں جی آج کا پیارا سا ولاگ سٹٹٹ ہمام کا کامنا ختم ہو چکا ہے یہ دیکھو جی یہ اچھو اگنیس کولپ کے رہت یہ کلنا ڈیڑی نے جلایا تھا اندر چلو میں آپ کو اندر کا ویو دیکھاؤں گا اندر کی اچھی گوپت اچھک اندر پوتریتا لگائی ماں چھ لیٹس سی گائز یہاں سے دیکھو جی یہ نا کل جلایا تھا ڈیڈی نے سوس رہتا سیدیشن گیا تھا یہ دیکھو جی ونچ مکوان ان پروگریس سوس سیدیشن گیا تھا چلا نمچنا کین بکن سای ابھی میں اور ابو بکر گھر سے نکلے کوئی سبسکرائبر کال کر رہا تھا سوس سنین وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے میں نے بولا چلو بھائی ہمارے گھر ہی آئے ابو بکر کئیسے ہو کہاں جانا ہے میں کوچھ گا سن اچھو ہوتا ہوں گا سن اچھو اون فرینڈ اچھو میون فرینڈ کوئی سبسکرائبر کال کر رہا تھا مجھے آپ سے ملنا ہے تو لیٹس سی گائز سبسکرائبر بھی آ گیا سبسکرائبر ہے کہ بوینیس کی بہت بینید بوئے کیونکہ میں سب کو اپنا بائی مانتا ہوں ابو بکر ہمیں کہا جانا ہے اچھو دکان سوٹے نہیں سوٹشانی انتکان سوٹ کس لئے مہمان کے لئے مہمان کے لئے آوا چلو چلو چلے ایبی ہون جی میں گھر پر ہمارے گھر ایک سبسکرائبر آیا ہے تو بہت بڑیا بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی سبسکرائبر میرے گھر آتا ہے بھائی بور رہا تھا میں نے تیرے لئے کوئی گفٹ لائے ہیں کیا گفٹ ہو چکتا ہے دیکھیں گے بھائی نے میرے لئے کیا گفٹ لائے ہیں جائے نماز ماشاءاللہ جائے نماز زبردست گفٹ ہے اس سے کوئی بڑا تحفہ نہیں ہے بھائی نے یہ میرے لئے لئے لائے ہیں چلو شکریہ یہ انداز بہت خطر نماز یہ تحفہ جائے نماز میں دو سریشانہ فوٹو وغیرہ سریشانہ نماز میٹ جس کا درجہ بہت بلند ہو چلو بھائی شکریہ بھائی نے کافی خوش ہوتا ہے رہا تھے اس کے لئے گفٹ سوزمت چلو شکریہ بھائی کا گفٹ مجھے کافی زیادہ پسند آیا جائے نماز چلو شکریہ بھائی بھی ہو آز رات میں مو بھی ہو آز چلو بوش نے ایسان ویڈیو اسمزی ان کے چلو خدا سب تینے و سلامت قسم سے میں کافی زیادہ خوش ہوتا ہوں جب کوئی سبسکرائبر مجھے ملتا ہے یہاں کوئی ہمارے گھر آتا ہے بشستیم بیز وریہ خوش گستان یہ بھائی آیا تھا ہمارے گھر ابھی آیا جی میں گھر واپس یہ ہے میرے ساتھ کھنسا اور عبوبہ گھر کیسے ہو دونوں ٹھیک ہو میرے لئے ایک گفٹ آیا ہے وہ بھائی آئے تھا نا یہاں اس نے میرے لئے یہ گفٹ آیا ہے کیسے ہیں آپ دیکھو جے نماز بھائی آؤ stakes ہے جائے نماز کیسے ہیں سچ بتانے بہت باری ہے وہ ب obedient آپ کو کیا لگتا ہے بہت بری اچھا ہے بہتerecht جائے نماز جائے نماز موضوعкі جائے نماز موضوع اینا میں کن ش engag آج این فرسٹ ٹائم یہ جائے نماز سپار کھاو نماز جوڑ کیوں بولتے ہیں میں نہیں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں جوڑ کیوں بولتے ہو نماز دنیا کا سب سے عالی اور عظیم تحفہ ہے نا کچھ کہنا ہے آپ کو اس سے کہنا ہے تجھے کچھ کہنا ہے کیا کہنا ہے کھنسا کے کہنے کا مطلب یہ ہے آج کرا لکسری باہر کم چیزاں پسند اگر کوئی اور گفت دے گا بسا زوٹ ہے مسکات دون ورن چیزیز زوٹ بڑے تو آپ لگتے ہو بڑش میں چوہ سان سا شکنا ہے آپ کی ایج سات سات ایج ہے سات ایج ہے ابھی ہم چل رہے ہیں سٹو آپ کے اور کیا لانا ہے بھائی کیا لانا ہے کھنسا کے لیے چار وین خطر ہے تو دیکھیں گے آگے چوہ تمہیں نکس بیاد یہ نا قسم سے کافی زیادہ باری ہے ہاں یہ نباری ہوتا ہے یہ پھول ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا آتماس گیش ہے پھیڑ آتماس گیش ہے آتماس پھیڑ 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 ہے اس میں پھیڑ چاراں گیش ہے پھیڑ کھنسا کھنسا ہاں یوٹیوبر تلوک پھیڑ یوٹیوبر تلو مویل پھیڑ آسا یہاں پر ہمیں اور ایک بندہ ملا اس نے بولا آگ بوہر تل بپا نہیں دیکھو جی آخ بوہر سپا نہیں تو اللہ تی دمون نا با جانس کیونس بکر ہے چھے ہلاپ کھنسا ہاں چکر میں ہلاپ والا خود باریا جا رہا ہے میرے فائد بوہر دی باریا ہے ہاں جی میرے فائد بہر دی باریا ہے کسم سے ہاں ہاں اوہ ہو پھولید ہاں ہاں موڈیل ہاں یہ باری نہیں ہے کسم سے یہ نا کافی زیادہ باری ہے تجھے ایدھا گیا ہے کافی زیادہ باری ہے اب آجانا پتہ نے کہاں گیا سوگو آریا برو بیت خاند ساشی پکناہ آنو اکنس اوپا کر تھوڑی سی حلب کرو یار باگ میکی یہ پر بول گاس نا تیت پر حقیب یار ایبی کرو یار ایبی مشبوری ہے کسم سے یہ کافی زیادہ باری ہے تیری کسم ایبی میں نکلا مامو کے گھر مامو جانا ابھی کال کر رہا تھا آج رات ہمارے گھر آؤ بہت اس رات ہے مامسند اس نے بولا یار آج پھر سے آؤ پتہ نہیں یار اس کو کیا ہے انہوں نے آج دے والی ہوئے رات ہے تو ابھی بجھ چکے ہیں جی چھے بجھ کر ایک منٹ تو لیٹس گو مامسند کن مامسند یا ماتا مال یا نائنی حال بھائرے اشوانان الگ الگ ناو ہم بولتے ہیں مامسند تو گائز مجھے جانا تھا مامو کے گھر اچانک مجھے راستے میں کچھ دوست لوگ ملے انہوں نے بولا آج رات آپ ہمارے ساتھ آؤ اس کرو یاگ جائی نائٹ سٹے میں نے سنجا چالو کوئی نہیں مامسند ہے کوئی ساتھ تگیس ہے لیکن دوست سمکھائی تو یہ ہے جی سبزار بھائیاں کئیسے ہو بھائی اور کیا ہے آپ کا نام توسیب بھائی اور ہے جی اسلام بھائی دیشواز تشیر تو آز رات اشوز میں یہ تھی میرے ساتھ کئیسا لگا بہت اچھا لگا مزا ہوزا سل تھانکیو ڈیر تو باقی فلال نہ سوتے ہیں آج کا ویلاغ نہ یہی اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ دوستوں کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر آج کا ویلاغ پسند آیا ہو تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کرنا اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا باقی اللہ حافظ ٹیک کیار با بائی